السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزد سمید اگر کسی کے پاس بلکل پیسے نہیں ہے تو اس ایڈیا سے بھی برپور پیسے کما سکتا ہے کاغذ سے جہاز بنائیں ہر کاریانہ سٹور کے پاس آپ رکھ سکتے ہو اس کو اور بچے بہت زیادہ خریدیں گے نئی چیز ہے ٹریننگ والی چیز ہے بچوں کے پانچ والی ہونی چاہیے تو چیز نہیں ہے مارکیٹ سے خوب پیسے آپ بٹھور سکتے ہیں چوٹے چوٹے چیزوں سے لوگ بڑے بڑے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انویسمنٹ کم ہو اور اس کے پروپیٹ زیادہ ملے تو ایسا کاروبار جو ہے وہ روٹس ویجیٹیبل کو خوشک کر کے یعنی دی ہائیڈریٹ کر کے ایسا کر سکتے ہیں ڈرائی کرنے سے دی ہائیڈریٹ کرنے سے آپ اس چیز کی ویلو بڑھا دیتے ہیں وہ چیز جو سو روپے کے ہو تو پندر سو دو ہزار تک اس کے قیمت پہنچ جاتی ہے یقین نہ ہے تو یوٹیوب پر سرچ کرے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کتنا پروپیٹ ہے اس کام میں اگر آپ پل سبزیوں کو جیسا کہ عام ہو گیا تربوز ٹمانٹر آلو سیب کیلے مرنگا کی پتے زیتون کی پتے لاتا چیزوں کو آپ ڈرائی کر کے بعض کو گرائنڈ کر کے بعض کی سلائز بنا کر اس کو پیک کر کے مارکیٹ میں کئی گزنا زیادہ منافع پر آپ بلا مبالغہ سیل کر سکتے ہیں اس کے لئے مشین تقریباً پانچ سے چی لکھ مل جاتی ہے جو ہے آپ دوب پر بھی خوش کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ہے آپ مشین کے لے سکتے ہیں جس میں سو کی جی تک مال ڈرائی کرنے کی گنجائش ہے وہ آپ سکرین پر جو نمبر چلہ آئے وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اپنے مرنگ کی مطابق مشین کو چھوٹا بڑا کر کے جو ہے قیمت کو بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں کاروبار میں آپ انٹرسٹڈ ہے تو یوٹیوب پر روٹ ڈی ہائیڈریشن بزنس دے کر سرچ کریں دل مطبعین ہو جائے تو کام شروع کریں اچھا کام ہے اس کے لئے جو ہے کچھے پاپڑ کی پکٹری اگر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی شاندار کاروبار ہے سال کے بارہ مہینے چلنے والا کام ہے اس کا رامیٹیرل جو ہے یہ نمی مائدہ ہے پانی ہے اور نمکنے بس ان تھی چیزوں کے عمیزت سے ایک اچھے پاپڑ بندے ہیں اس کے لئے مکسچر چاہیے پچاس ہزار کر پھر مشین ری چاہیے تقریباً دس لاکھ کی تو یہ تری پیس بجلی سے چلنے والی مشین ہے پھر بیلی وغیرہ اور دوسری خراجات اگر آپ لگایا ہے تو یہ سترہ لاکھ تک تقریباً آپ کے پورا شٹ اپ لگ سکتے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہول سیل میں جو ہے آپ اس کے لئے دکان کو لیں بہت اچھا جو ہے آپ اس میں مناپع جنریٹ کر سکتے ہیں مشین ری خریدنے کیلئے یا مال خریدنے کیلئے جو ہے دونوں کیلئے جو ہے پیس الاباد ڈیلرز کا نمبر جو ہے وہ ہے 0-322-6-26-15 چلتے ہیں اگلے ایڈیا کی طرف لاہور کے لاہور کے شالمین مارکیٹ سے آپ دردن کی حساب پر یا پیس کی حساب سے یا پر پیس کی حساب سے ارٹیپیشل جولری خریدتے ہیں بیس تیس ہزار کے اور گاؤں شہر وغیرہ میں لاکر میلوں میں یا اسٹال لگا کر ان کو سیل کرتے ہیں کسی چیز میں دس روپے کسی چیز میں پندرہ کسی میں بیس تو اس طرح جو ہے روزانہ آپ تین چار ہزار روپے کما کر ہی گر لوٹ کرائیں گے انشاءاللہ ارٹیپیشل جولری سے آپ پیسے کما سکتے ہیں اگلہ جو ایڈیا ہے تو یہ بک بیننگ کر سکتے ہیں ان دو مشینوں سے کر سکتے ہیں بہت زیادہ کر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں مگر ان دو مشینوں سے ہر کوئی کر سکتا ہے ایک سٹچنگ مشین ہے جس کے قیمت جو ہے ایک سو بیس ڈالر ہے اور ایک جو ہے یہ ہیوی سٹیپلر ہے اس کے قیمت جو ہے سولہ ڈالر ہے پچاس روپے اگر ایک کتاب کی بیننگ ہے تو آپ کا خرچہ تقریباً پندرہ روپے آئے گا اس کے لئے جو ہے کچھ گتہ خرید نہ ہوگا اور اس طرح کچھ پیپر وغیرہ چدازہ وغیرہ آپ کا خرچہ بہت کم آتا ہے اور آپ کا جو ہے منافع بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اچھا کروبار ہے اگلا جو ایڈیا ہے تو یہ ٹرانسپیرنٹ سوپ گر پر بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ نو سو روپے کلو ہے ریٹیل میں جو ہے وہ دو سو پچاس تین سو تک جو ہے کسٹمر کو آگے دیتا ہے بانانہ انتہائی آسان ہے زیرو تین سو پچپن چونتیس تریاسی پچاس تو اس حد سے آپ یہ بیس بھی خرید سکتے ہیں اور تمام جو رائے میٹیریل ہے وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں بیس کو میلٹ کر دیں خوشبو کلر ڈالیں اور مولڈ میں ڈالیں بس سابون تیار ہو جائے گا اتنا آسان سابون ہے دیان کرنے کے لئے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پرندوں سے متعلق جتنی بھی اشیاء ہے اس میں بہت پیسہ جو ہے آپ کما سکتے ہیں اور اس میں انویسمنٹ بہت کم ہے یعنی بیس تیسے زر سے آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں مثلا پرندوں کے جتنے بھی کیجز ہیں یعنی جتنے بھی پنجرے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں سالوں سال اگر یہ پڑھا رہا ہے یہ خراب ہوتا نہیں پرندوں کے انڈوں کے انکیبیوٹر اس کا کب وہ بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں پولٹری کی جو پیڈ ہے جس کے متعلق نمبر ہوتے ہیں وہ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں پرندوں کی پیڈ رکھ سکتے ہیں پرندوں کے میڈیسن جیتا کہ بخار پرندے جیتا کہ بخار ہے جو کام ہے انڈے کم دے رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے جو ہے جو میڈیسن ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں آن لائن آپ لائن یہ کام بڑھتا ہی رہتا ہے اور چونکہ اس کا ریٹ کسی کو پتہ نہیں تو آپ نے مرضی کا مناپر رکھ کے آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے ایک تو پاپڑ پکٹری ہو گئی اور اس کے لئے آپ گھر پر بھی پاپڑ بڑھا سکتے ہیں وہ بھی انتہی آسان ہے پارمولہ اس کا یہ ہوگا اسی تناسب سے پھر آپ کامیاب ہو گئے تو اسی پارمولے پھر آپ آگے آپ بڑھا سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں پھر اس کریں ایک کپ میدہ کا آپ نے لی لیا آدھا کپ اس میں اپنے پانی ڈال لیا چمچ ایک چمچ اس میں نمک ڈال لیا ایک چمچ اجوائن ڈال لیا کوئی پوٹ کلر اس میں شامل کر لیا آپ کو میکس کریں بٹر بنائے اس میں جو ہے وہ گھٹلیں وغیرہ نہ رہے وہ سول ہو جائے تو اسی کسی نان سٹک تووے پر جو ہے روٹی کے شکل میں پیلائے اور پھر جو ہے دوپ پر اس کو خوش کریں حلکی روٹی بنائے پھر اس کو جو ہے دوپ پر خوش کریں جب وہ خوش ہو جائے تو پھر گرم تیل میں جو ہے اس کو پرائی کریں پاپ آڈ بنائیں چارٹ مسالہ لگایا اس پارمولے پر جو ہے اچھے روپے کا خرچ آئے گا پچیس سے تیس روپے میں یہ سیل ہو جاتے ہیں تو اسی حساب سے جتنہ زیادہ آپ مال بنائیں گے تو نپا بھی اسی حساب سے ہوگا اس کے لئے جو بزنس سیڈیا ہے تو یہ فیبرک بٹن بنا کر آپ کمائی کر سکتے ہیں کم سرمائی سے بہترین کام شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک پنچ مشین ہے جس کی قیمت جو ہے تین سے پانچ ہزار تک ہے آن لائن آپ مانگا سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے آپ ہر سائز کے بٹن پیکٹ کے شکل میں شالوی مارکٹ سے لے سکتے ہیں سو روپے سے لے کے پچھ پانچ سو روپے تک مختلف پیکٹس ہوتے ہیں ہر کلر کے کپڑوں کے ٹکڑے جو ہے آپ یوز کر کے اپنے بٹن سے لپیٹے اور مشین کے ذریعے جو ہے آپ بٹن مرائیں مال تیار کریں اور پھر جو ہے تیار مال کو منافعے کے ساتھ مارکٹ کو مطارے نل کے داگے والے اور ٹیلنگ والے جتنی بھی شاپ سے آپ اس کو ٹارگٹ کریں جتنی بھی بوٹیک ہے ان کی جو یونٹ سے آپ اس کو ایکسس کریں اس کے لئے جو ہے گھر پر آپ لولی پاپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے سیل ہونے والے ایٹم ہیں پارمولہ بتا دیتا ہوں کامیاب ہو جائے تو پھر اسی حساب سے آپ پارمولے کو بڑھائے اور کام شروع کریں آدھا لیٹر پانی میں ایک لیٹر چینی ڈالے اس کو ملٹ کریں جو بھی ڈالے بانانہ ڈالتے ہیں آپ اناناز ڈالتے ہیں آپ مینگو کا ڈالتے ہیں جب یہ ملٹ ہو جائے تو پھر اس شیرے کو مولڈ میں ڈالے اور جم ہو جانے کے بعد نکالے جب نرم ہو تو کرسٹل ہونے سے پہلے پہلے اس میں سٹک لگائے اس کے مولڈ بڑے بڑے پلاسٹک کی جنرل سٹور سے مل جاتے ہیں آن لائن بھی آپ منگا سکتے ہیں اگلی ایڈیا جو ہے یہ بردن دونے والا سابن یہ بھی آپ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں بغیر مشین کے آپ تیار کر سکتے ہیں پارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں آپ پارمولا بنایا ٹرائی کریں ریزلٹ سے آپ مطمئن ہو جائے تو کاروباری شکل دینے کے بعد میں آپ سوچ سکتے ہیں اس کے لئے جو رائن مٹیریل ہے تو یہ ہے سوڈا ایش آدھا کیلو کسی بارٹی میں ڈالے ایک پاور جو ہے اس میں سلپیونک ایسٹ ڈالیں اچھی طرح اس کو مکس کریں پھر جو ہے کاسٹک لائد تین تیس ڈگری والے ایک پاورو ڈالیں کسی سٹک کے ساتھ جو ہے اس سب کو مکس کرتے جائے پھر جو ہے جب یہ مکس ہو جائے پھر جو ہے ڈولومائیڈ ڈائی کلو گرام کا اس میں اضافہ کریں سوڈیم سیلیکیٹ جو ہے چار سو گرام وہ ڈالیں وائٹ آئیل جو ہے سو گرام ڈالیں اور اچھی طرح اس کو مکس کریں بلکل گھٹلی جو ہے وہ نہ بنیں بس اگر یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں تو برطن دونے والا سابن جو ہے بغیر مشین کے تیار ہو جائے گا پھر اسے جو ہے آپ چک کریں اور دیکھیں کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے ملٹیریل پر جو خرچایا ہے اس کا ہی ساب کریں کتنے گرام کے سابن جو ہے اس سے بن جاتے ہیں پھر مارکیٹ میں جو ہے موجودہ جو سابن کی قیمت ہے اور اس کی جو قوالٹی ہے آپ نے پرادک کی قوالٹی اور قیمت کو جو ہے اس سے کمپیر کریں مناپ آپ کو پڑھ رہا ہو گر کردگی سے بھی آپ خطوین ہو تو قدم آگے بڑھائے اس کے علاوہ جو لوگ کاروبار کو پسند نہیں کرتے گورنمنٹ جاپ کے شوقین ہے تو ان کے لئے جو ہے ایک لنگ دے رہا ہوں تازہ سامیہ ہے جس میں آئیٹی آپیسر ہے پیزیشن ایکسپرٹ ہے سینٹیپک آپیسر ہے کمپیوٹر اپریٹر ٹیکنیکل ایسسٹن ڈرائیور نائب قاسد کی آسامیہ اور اس کے علاوہ جو ہے نیشنل ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ میں جو ہے اردو ٹائپنگ کی بھی آسامیہ ہے چوکیدار کی آسامیہ ہے اور انیل سی میں جو ہے ہیوی ڈرائیور لائسنس والو کیلئے آسامیہ ہے دوسرے ڈرائیورز کیلئے جو ہے لائسنس یاب تاؤن کیلئے جو ہے آسامیہ ہے تو ڈسکرپشن جو ہے نیچے موجود ہے ان پر جو ہے آن لائن بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دو ماہ دعوں میں ہمیں یاد کر سکتے ہیں تو رزق کا معاملہ جو ہے وہ آسمانی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے رزق ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دینے والا ہے فراخی دینے والا ہے تنگی اور فراخی کا جو سسٹم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی تیر بہدب ہے دعا سب مل کے پڑھتے ہیں اور فراخی کی طرف ان شاء اللہ نکلتے ہیں ہمارے ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے جائے اللہ مکفی نی بھی حلال اکان حرام اکاوانا نی فضل اکامن سیوا کا جزاک اللہ